اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے ویلکم ٹو می کچن کوکنگ وید رفت حاضر ہوں یمی سی ریسپی کے ساتھ تو جی آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں چھوٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت مزیک اور بہت یمی ہے آپ لوگ جب اس سے بنائیں گے اور کھائیں گے آپ کو بہت مزائی کا اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ہم بنا رہے ہیں چکن لیور اور اسے ملائی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اس میں میں نے چکن لیور بھی یوز کیا ہے چکن کی یہ کیوبز بھی چھوٹے چھوٹے سی کر کے یوز کی ہیں اور یہ ہے چکن کا لیور اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کر کے پیس کر لیا تھا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے گھی کے لیے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن کے جو پیسز ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو اور لیور کو بھی یعنی یہ کلیجی ہے یہ چکن کی اور اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسوں میں نا کر کے واش کر کے نا رکھ لیا تھا اور یہ فریز ہوئی ہوئی ہے بھی لیکن میں نے اس کو اچھا سا واش کر کے رکھ لیا تھا اب بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ادرکلسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور بڑا ایک میں نے میڈیم سے سائز کا ٹیمارٹر ایڈ کیا ہے اس کے اندر کٹ کر کے بس اب ہم اس کو بھونتے جائیں گے اور آپ نے دھکن دے کے اس کو بھوننا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھینٹیں اس کی نکلتی ہیں اور وہ پھر آپ کی آنکھ میں یا کہیں بھی پڑ سکتی ہیں تو آپ اس کو دھکن دے کے ایک دفعہ پہلے سوفٹ کر لیں اس کے بعد اس پہ مسالے ڈالنے شروع کریں ابھی میں نے اس میں ڈالی ہے ون ٹی سپون میں تھی سوکی کسوری میں تھی ون ٹی سپون میں نے کلنجی ایڈ کی ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ مسالے ایڈ کرتے جائیں گے نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بھر کے اچھا یہ نا ایک ہی لیور تھا اور چھوٹے چھوٹے اس لیے میں نے اس کے در چکن کے کیوبز ڈال لی ہیں ہیں تاکہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے اس میں اور اب میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے ہلتی پاورڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں میں اب ڈال رہی ہوں پیسہ ہوا دھنیا سوکا دھنیا اور بہت ہی مزہدار اور بہت ہی یمی یہ بنتا ہے اور بس یہ نا میں تھوڑا سے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو یہ پسند ہے مجھے بھی پسند ہے یہ اس کے لیے بس چکن آیا تھا تو میں نے اس میں سے علیدہ سے نکال کے یہ رکھ لیا تھا کہ میں بعد میں اس کو کبھی اس کا موڈ ہوگا تو میرے بیٹے کا نا تو میرے سے بنا دوں گی تو یہ میں اس کے لیے بنا رہی تھی اچھا آج ہماری گیس بلکل بھی نہیں آ رہی تھی تو میں نے آج مصر بنانے تھے لیکن پھر میں نے نہیں بنایا تو یہ تھوڑا سا پڑھے ہوئی تھی کلیجی کا پیس تو میں نے کہا چلو یہ بچوں کو تو بنا کر دے دوں ہم لوگوں نے تو لیفٹ آور گو بھی پڑھے ہوئی تھی وہ کھا لیا اچھا یہ میں نے اب اس کے اندر اٹ کیا ہے فوڈ کلر تھوڑا سا فوڈ کلر اٹ کیا ہے پینچ آف فوڈ کلر تاکہ اس کا بڑا اچھا سا کلر آ جائے اچھا یہ میں بلکل ملائی بوٹی سٹائل میں بنا رہی ہوں اور بہت ہی یمی اور ملائی بوٹی بلکل اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے اچھا اس کے اندر نا ویسے تو ڈلنا چاہیے تک کا مسالہ لیکن میرے پاس موجود نہیں ہے جبکل وہ ہف ٹائی سپن کے ویسے پینڈ کے برابر بریانو مسالہ univers audi جبکل کا سکت پھینئے کہ بریانو مسالہ製 دی اندر بریانو مسالہ بن شاہ رہا ہے بڑیانو مسالہ پین کے اندرنی بن سکت پھین ہے تو بریانو مسالہ اٹ کریں بریانو مسالہ آپ نے اچھا نہ کرنا کہ زیادہ پیoro ہے نا آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور نہ پھر اس میں سے بریانی کی خوش پوگانا شروع ہو جائے گی اچھا آپ کو اگر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو آپ نہ ڈالیں آپ اس کے اندر پر تکہ مسالہ ہی ایڈ کر دیں وہ بھی اپنے سارے نہیں ڈالنا وان ٹی سپون ڈالنا ہے اچھا اب اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے ملائی ٹھیک ہے یہ گھر کی ملائی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹرٹرہ پیک بھی ڈال سکتے ہیں اور آل پلز کی جو ملائی ملتی ہے ملک پیک والوں کی ملائی ملتی ہے کریم جیسے کہا جاتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں گھر کی ملائی ایڈ کی ہے اور پھر بھی یہ بہت ہی مزیقہ اور کریمی کریمی سا بنا تھا بہت ہی مزیقہ یہ بنتا ہے آپ لوگ ضرور بنائی گئے یہ دیکھئے جی ہمارا ملائی بوٹی لیور ریڈی ہے بہت مزیدار بہت یمی بہت ہی زیادہ یمی تھا میں آپ کو جتنی تعریف کروں اس کی کم ہے اور سپائسی بھی تھا اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی سپائسی اچھی لگتی ہیں زیادہ نہیں تھوڑی سی بہت زیادہ میں سپائسی چیزیں نہیں بناتی اتنی بناتی ہوں کہ انسان کھا سکے بعد میں سی سی نہ کرتا رہے باقی بہت زبردست ٹیسٹ ہے کوئی پیاز ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا کوئی زیادہ ہم نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور یہ دیکھئے ہمارے پاس زبردست سا ملائی بوٹی لیور ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار بہت یمی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزید آئے گا اچھا جی پھر کیا میرے ہزبن لے کر آئے تھے آج پیزا بچوں کے لئے کیونکہ میرے بیٹے نینا اگلی کلاس میں اس مطلب پوزیشن حاصل کی ہے اور وہ نئی کلاس میں چلا گیا ہے تو پھر ہم نے اس کی تھوڑی سی سی سیلیبریشن کی میرے ہزبن یہ لائے تھے فرائز لائے تھے تھوڑا سا پیزا لے کر آئے تھے تو بچوں نے یہ کھایا انجوائی کیا یہ دیکھئے جی میرا بیٹا بھی واو کھا رہا ہے اسے بھی یمی لگا ہے پیزا اور یہ فورت کلاس میں ہو گیا ہے اور اب اس کی ہم نے سیلیبریشن کی تھی پاس ہونے کی خوشی میں تو یہ میری پلیٹ تھی اس میں ایک پیس جو ہے نا میرے بڑے بیٹے کا تھا اور دو پیس میرے تھے کیونکہ میرے بیٹے کو بھی بڑا پسند آیا تھا تھوڑا سا میں نے اسے ٹیسٹ کروایا تو پھر اس نے بھی یہ کھا لیا تھا تو جی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبکرائب شیئر فٹا فٹ سے کر لیں اچھا سا کمنٹ بھی پاس کر دیں جلدی سے مجھے آپ کے بہت کم کمنٹ ملتے ہیں پلیز ضرور کمنٹ کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کیا کریں اور اپنی فرنڈز میں شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو اور جو میرے نئے سبکرائبر ہیں ان کا بہت سارا ویلکم اور انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھے چیز ویڈیوز دیتی رہوں گی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین اللہ حافظ اللہ حافظ